اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے جہاں رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آج ہم آئے ہوئے ہیں باہولپرو کے دربار محل اور تنویر بھائی کی سفارش ہے ہم بنا رہے ہیں اس کی ویڈیو یہ دروازہ ہے اندر والا 601 یہ ان کا پلٹون نمبر ہے یہ یہ محل ہے ان کا محل میں آنے کے لئے نہایت خوبصورت راستہ ہے یہاں پہ بھیکٹرز الاو نہیں ہیں ان لوگوں کے بھیکٹرز آ سکتی ہیں یہاں سے ہے تو آپ کو یہ محل کا مسمی رائزنگ مومن نظر آتے ہیں یہاں پہ ایک گھنٹی رکھی گیا ہے جو درباریوں کے لئے پجائے جاتی تھی دب دربار لگتا تھا تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس کی آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ کب کی ہے جلیٹ جونسن فاؤنڈرز یہ انگلینڈ سے لائے گئی تھی سپیشلی ملکہ برطانیہ نے نواب صاحب کے لئے بھیجی تھی ان کے گہرے تعلقات تھے ملکہ برطانیہ اور نواب صاحب کے ان کے ایک ان کے نواب صاحب کے پوتے اور ملکہ کی نواسی کی شادی بھی ہوئی تھی جس کا بعد میں نام فاطمہ رکھا گیا تھا ان کی قبر بھی در کلہ دراؤڑ میں آئے یہ ان کی بارہ دریہ یہاں پہ عام لوگوں کا دربار لگا کرتا تھا اور اس کے بلکل سامنے دوسری طرف ایک اور بارہ دریہ ہے یہاں پہ خاص لوگوں کا دربار لگا کرتا تھا ہم آپ کو دربار جہاں پہ لگتا تھا یہ ان کی اس کی وزیٹ کرا رہے ہیں یہاں پہ اسے دیوانے خاص بھی بھوٹتے ہیں جو خاص لوگوں کا دیوان یہاں پہ لگتا تھا اس کے سامنے بلکل انہیں پہلے دیکھا تھا وہ بلکل دور وہ ہے دیوانے عام یہاں پہ عام لوگوں کا اور یہ بادشاہ کا طلاب تھا اس میل کے گراسی پلاٹس بھی بہت ہی خوبصورت ہے ہر طرف گرین ہے دیکھیں سکون کا محول ہے نور میل ہم آپ کو وزیٹ کریں گے انشاءاللہ گلے بھی لگ میں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ وہ پبلکل کے لئے اپن ہے تو یہ نشات میل ہے یہ آپ کے سامنے یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہے زوم کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور یہ دربار میل ہمارے بلکل سامنے ہیں اچھا دربار میل کے بعد زوم میں نشات میل آئے یہ آرمی ہیڈی کورٹر یہاں پہ افیسرز کے روم ہے دفتر ہوگی رہا ہے یہاں پہ انمدر بھی یہاں بھی نہیں جانے دیتے اور اس کے بلکل اس کے بائیں جانے بھائے یہ زوم کیا یہ جو نظر آرے بیچ میں سے یہ ہے ہمارا فرخ محل اس کو میں آپ کو یہاں پہ بھی لے چلتا ہوں فرخ محل ہے سامنے یہ مسجد ہے ماشاءاللہ علی شان مسجد ہے دیکھیں تو اس محل کے چاروں طرف چاروں طرف اس کو خوبصورتی اچھا جائے گیا ہے سپاہی کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے یہاں پہ ڈی ایس ایڈ آر کیمرہ آئے رہا ہونے ہیں سر موبائل آپ جوز کر سکتے ہیں اور یہ پرندہ دیکھیں آپ سے جانتے ہوں کہ جو موسٹلی نواب صاحب کی لوگوں میں دکھایا جاتا ہے ریاست بحوالپور یہ وہ پرندہ ہے یہ تین اس کے ساتھ کا ایک اندر بھی ہے وہ اس کی ڈیپ تو ہو گئی تھی انہوں نے اس کو پریزارو کر کے شیشے میں رکھا ہوئے محل کے اندر آج کچھ مہمان آرہت اس لئے محل کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور کووڈ کے وجہ سے بھی اس لئے ہم باہر سے اس کو وزٹ کر رہے ہیں یہ ہے مسجد دور ہے اس کا ہم بعد میں ہم وزٹ کراتے ہیں یہ ان کی بارہ دری ہے ہم وزٹ کر رہے ہیں اب ہم آگے دربار ملکی میوزیم کی طرف جا رہے ہیں یہ اس کا دروازہ ہے یہ بارہ دری میں یہ نواب صاحب ہیں یہ کی تصویر ہیں یہ بھی ایک نواب صاحب ہیں کیونکہ ان کی بہت بڑی نسل جلتی ہے یہ نواب صاحب پنجم ہے یہ ان کی آرمی کی یونی فارم یہاں پہ خود سے جیوروری اور آپ کو کھانے کی رکھنے والا چیزیں بھی میٹھ سکتے ہیں یہاں پہ چھابی یہاں پہ ڈیس پڑے ہوئے ہیں چنری وغیرہ اس سے آگے یہ پیکچر گیر لی ہے یہ ان کی آرمی کی تصویر ہے آگے بھی پیکچر گیر لی ہے یہ نور مہل یہاں پہ ساری تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کی پرانے زمانے کی ریاست بھالپور بہت ہی امیر ریاست تھی یہ ان کا فوجی ساز اسمان یہاں پہ ہینڈ گر نیٹ بھی پڑے ہوئے سامنے انہوں آپ صاحب کے برطن ہیں چمچ چھے گیر لیا ہے اور پیکچر گیر لی ہے تو پوری زیوار پہ انہوں نے سجایا ہوئے اچھی جنائیں سے یہ ان کا گروپ فوٹو اس دور کا اور یہ یہ کرنسی نوٹس ہیں ان کے موسیقی